علماء نے جو تکفیر کے زوابط بیان کی ہیں ان میں صراحتم یہ بات لکھی ہے کسی کو متعین کر کے کافر کہنا یہ اللہ اور اس کے رسول کا حد ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی باطل کی باتوں کو جانتا ہے اور طلب کے جو بھی احساسات ہیں اور جو بھی اس طلب کے جو ہیں وہ واردات ہیں اللہ ان کو جانتا ہے کوئی انسان نہیں جانتا تو یہ حق اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی فحی سے بات کرتے ہیں اپنی طرف سے بات نہیں کرتے تو اللہ کے کہنے پر وہ بتا سکتے ہیں کہ فلاں کافر ہے اور فلاں نہیں ہے اللہ تعالی کی فحی سے اور تکفیر میں معاملہ یہی ہے دیکھیں ایمان تین چیزوں کے نام ہے ایک زبان کے اقرار کا دوسرا دل کی تصدیق کا اور تیسرا جوارے اور آزا کے عمل کا تو تصدیق کا معاملہ سرری معاملہ انسان کے قلب کا اور دل کا معاملہ ہے جو ہم پر بلکل ملکشف نہیں لہذا جو معاملہ باطنی اور سرری ہے اس پر حکم لگانا ہماری لئے ناممکن ہے اس لئے اس حق کو اللہ کے سبورد کیا جائے جتنے شریع حکام اللہ کے سبورد ہیں تو یہ حکم بھی اللہ کے سبورد کیا جائے جس طرح کسی مسئلے میں تکفیر مطلق اللہ کا حق ہے اور اللہ نے کی اس لئے تکفیر معین اللہ کا حق ہے اس میں کدہ اللہ دی کریں اور میں یہ بات ارز کر دوں کہ تکفیر معین تکفیر مطلق کا ایک فرد ہے انہیں اگر آپ کہہ دیں کہ جو شخص فلان کلمہ کہے گا وہ کافر ہے یہ تکفیر مطلق ہے اب بہت سے لوگ وہ کلمہ کہتے ہیں وہ بات کہتے ہیں یہ سارے لوگ اس تکفیر مطلق کے افراد ہیں جو فرد اس تکفیر کا حق دار ہے اس پر وہ فتوہ لاغو ہو جائے گا جو حق دار نہیں ہے وہ اسے محفوظ رہے گا مگر تکفیر مطلق جب آپ نے کر دی تو تکفیر مطلق کے جو افراد ہیں ان پر خود بخود کو چسپا ہو جائے گا آپ کے فتوے کی ضرورت ہی نہیں آپ نے حکم عام لگا دیا یہ تکفیر نے نو کر دی آپ نے کہہ دیا کہ نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے یہ نماز کا منکر کافر ہے اب ضروری نہیں کہ آپ افراد کو نامزد کر کے اس کو کہیں کہ تو بھی کافر ہے تو بھی کافر ہے تو بھی کافر ہے آپ نے تکفیر نو کر دی ہے کافی ہے اب اس تکفیر نو کی جو بھی افراد ہیں مشرق میں ہو مغرب میں ہو یورپ میں ہو عرب میں ہو عجم میں ہو اگر وہ اس کے آ aquele ہیں تو وہ فتوہ خود بخود ان پر چسپا ہو جائے گا اگر اس کے اہل نہیں ہیں تو وہ بھی محفوظ آپ بھی محفوظ تو ایک ایسا ہم کام کیوں کریں جس کی ذب میں ہم کو خود آنا پڑتا ہو اور جو خطرہ ہم پر بھی مسلط ہو ہم پر بھی لٹک رہا ہو ایک بندہ اسلام قبول کرتا ہے یہ ایک یقین ہے یقین یقین سے ظاہر ہوتا ہے کسی شک و شکا سے ظاہر نہیں ہوتا اور اکثر جو بھی تفریر کا کام کرتے ہیں ان کے پر یقین نہیں ہوتا ذنون ہوتے ہیں سنی سنائی خبریں ہوتی ہیں اور پھر انتہائی پیشیدہ صورتہ ہر بن جاتی ہے اور پھر علماء نے ذوابت تکفیر میں یہ بات ذکر کی ہے کہ تکفیر کے وہ اہل ہیں جو راسخین فی العلم ہیں علماء کا کام ہے جن کے پاس حقائق ہیں اور جو عدلہ کو جانتے ہیں عقائد کو جانتے ہیں اور جو نواقذ کو جانتے ہیں اور جو تمام مسائل کو ان کے تفصیلی درائل کے ساتھ جانتے رہے جانتے ہیں اور ان کے سامنے ایک شخص کا ذکر ہوتا ہے یا ایک شخص کو دیکھتے ہیں اس کی احوال کو دیکھتے ہیں اور پھر اقامت حجت کے مرلے سے گزرتے ہیں اس اقامت حجت کے مرلے کو سمجھنا بھی علماء کا کام ہے عامت الناس کا یہ کام نہیں ہے کیونکہ حجت کی اقامت اور موانع کا ظائل ہونا یہ کچھ علمی مسائل ہیں جن کو عامت الناس نہیں سمجھتے مگر آج عامت الناس ہی اس مرض میں مطلع ہو چکے ہیں اور تکفیر کا کام کرنے پر تلے ہوئے ہیں